ایک ایسا سانسد جس کی پچاس سے زیادہ تھی پتنیاں پتنیوں کی گنتی کے لیے جب سرکار نے بنائی جانچ کمیٹی تو اٹھائیس مہلاؤں نے سانسد کو بتایا اپنا پتی آخر کون تھے یہ سانسد جن پر لگا تھا پچاس سے زیادہ پتنی رکھنے کا عاروب دیکھئے اس خبر میں ایک ایسا سانسد جس سے پورے دیش نے جانا ایک ایسا نیتا جس کا راجنیت میں یوگدان ہی کچھ ایسا تھا کہ لوگ چاہ کر بھی انہیں بھلا نہیں سکتے تھے پھر غریبی کے باوجود محنت کر آگے بڑھنے کا سلسلہ انہیں اور لوکپریہ بناتا رہا یہ ایک ایسے نیتا تھے جنہوں نے ننگے پاؤں پرچار کیا آج کے یوگ کی طرح بنا چپل چلنا کوئی دکھاوا نہیں تھا بلکہ ان کی حقیقت تھی وہ بے حد غریب تھے پہلے چناف پرچار میں انہوں نے صرف نو سو دس روپے خرچ کیے اس دوران اپنی سائیکل ایک سو پچیس روپے میں گروی رکھ دی راجنیتی سے الگ اپنی پتنیوں کو لے کر چرچہ میں رہتے تھے کہا جاتا تھا کہ ان کی پچاس سے زیادہ پتنیاں ہیں جن میں اٹھائیس کی پہچان بھی کی گئی تھی کیا ہے جھار کھنڈ کے اس نیتا کی کہانی آئیے جانتے ہیں بہو پتنیوں کے لیے چرچت رہے باغن سنبرای چائی باسا سے چار بار ویدھائک اور سنگھ بھوم سے پانچ بار سانسد رہے وہ ہمیشہ کھلے بدن رہتے تھے سبھی آدھنک سکھ سوویدھاؤں سے الگ انہیں مہاتمہ گاندھی کی طرح جیون بیتانا پسند تھا صرف تن ڈھکنے کے لیے تھوڑا کپڑا اور جیون جینے کے لیے تھوڑا اناج انیس سو چوبیس میں جن میں باغن سنبرای کی عمر جب اکیس ورش کی ہوئی تو راشتر پتا مہاتمہ گاندھی اور ونووہ بھاوے کی پریڑنا سے کھلا بدن رہنے کا فیصلہ کر لیا اپنے نرنے پر اڈگ رہ کر انہوں نے انتیم سانس تک کھلے بدن رہنا پسند کیا پھر چاہے جاڑا برسات یا گرمی کا موسم ہی کیوں نہ ہو ان کے شریر پر ایک پتہ جتنا ہی کپڑا رہا صرف تھوٹی پہنے اور کندھے پر ایک سفید یا ہرے رنگ کا پٹہ لیے وہ سنسد یا پھر ویدھان سبھا جایا کرتے تھے ان کی پہچان کسی سنت مہاتمہ کی طرح ہی ہوتی رہی جون دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے انتیم سانس لی باغن سمبرئی نے سال انیس سو سرسٹھ میں جھارکھنڈ پارٹی کے ٹکٹ پر چائی باسا سے سب سے پہلا چناو لڑا اور جیت حاصل کی اس چناو کو باغن سمبرئی نے پانچ سو دس روپے میں جیتا تھا وہ اپنے سمر تھکوں کے ساتھ بینا چپل پہنے پرچار کے لیے جاتے تھے پرچار کے دنوں میں وہ سائیکل سے گھوما کرتے تھے بتایا جاتا ہے کہ چناو کے انتیم سمی میں پیسے کے ابحاب میں انہوں نے اپنی سائیکل ایک سو پچیس روپے میں گروی رکھ دی تھی جسے چناو جیتنے کے چھ مہینے کے بعد پیسہ دے کر انہوں نے واپس لیا راجنیت میں آنے سے پہلے وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے آزادی کے پہلے انیس سو پینتالیس میں درزی کا کام کر رہے باغن سمبرئی دیش کی آزادی کے بعد جھار کھنڈ آندولن میں کوت پڑے راجنیت میں انہوں نے اپنی اہم بھومی کا نبھائی باغن سمبرئی کو بہو پتنیوں کے لیے جانا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ ایک دو نہیں بلکہ ان کی پچاس سے زیادہ پتنیاں ہیں بیہار ویدھان سبھا میں ایک بار باغن سمبرئی کی بہو پتنیوں کی چرچہ ہو گئی جس کے بعد چھان بین کرائی گئی جس میں پشم سنگ بھوم زلے میں اٹھائیس محلاؤں کے پتی کے روپ میں باغن سمبرئی کے نام کا ذکر سامنے آیا اس کے علاوہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کی پچاس سے زیادہ پتنیاں ہیں خود باغن نے کئی پتنیاں ہونے کی بات سویکاری تھی لیکن وہ صرف پانچ پتنیاں ہونے کی بات سویکارتے تھے چرچائیں تیز ہونے کے بعد کئی پترکار بھی باغن کی پتنیوں کے بارے میں کھوچ بین کرنے لگے دو ہزار گیارہ میں ایک پترکار نے کہا تھا ان کے کشیتر میں رہنے والی کئی غریب محلائیں ودھوائیں یا پتی سے الگ ہو جانے کے بعد اپنے نام کے پیچھے سمبرئی لگاتی تھی جس سے ان محلاؤں کو ان کی پتنی مانا جانے لگا تھا اسہائے محلائیں باغن سمبرئی سے مدد مانگنے آتی پیڑت، ودھوائے اور ساماجک پرتارنا کی شکار محلاؤں کو باغن سن رکشن دیتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتے تھے تو کچھ ایسی تھی باغن کی زندگی نیشنل ڈیسک، نیوز لائف، بیہار موسیقی موسیقی